بسم اللہ الرحمن الرحیم فارملے ہیں جیسا کہ ہم پریویس لیکچر میں کرتے ہیں اس لیکچر میں بھی ایسے ہی کریں گے کچھ فارملے جو اس ایکسرسائز کے اباؤٹ ہے اس کو ہم پہلے دیکھیں گے ڈسکس کریں گے اس کے بعد ہم نیکسٹ آگے چلیں گے تو اس ایکسرسائز میں ہم ارثمیٹک مین کو ڈسکس کریں گے ارثمیٹک مین اس کو اردو میں لکھنا ہے جمعی وست لکھ سکتے ہیں ارثمیٹک مین جو ہے اس کا سمپل فارمولا ہے ہمارے پاس a پلاس b اور 2 اس میں a اور b گیا ہے یہاں پہ دو ٹرمز ہیں اور اس کو 2 پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو یہ ارثمیٹک مین بچ جگا سمپلی جیسے ہم مین بھی لیتے ہیں ایوریج لیتے ہیں تو اس کو ڈیفرنٹ سٹائل سے ہم فائنڈ ڈوٹ کرتے ہیں تو یہ ایک فارمولا ہے تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ ایکسرسائز نمبر 7.3 کوئیسٹن نمبر 1 تجزیل کے درمیان جمعی وست معلوم کیجئے تو یہ فارمولا یہی میں میں لکھے دیتا ہوں نیکسٹ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کوئیسٹن نمبر ہمارے پاس ہے 1 جمعی وست معلوم کرنا ہے کوئیسٹن نمبر 1 کا پارٹ نمبر 2 چوز کرتا ہوں ایکس مائنس 1 ایکس پلس 7 ہم اس کو فرض کر لیں گے لیٹ فرض کیا a is equal to پہلی رقم کو a اور دوسری کو b ہم فرض کر لیں گے تو ارثمیٹک مین جو ہے اس کو ہم جب ہی وست کہتے ہیں تو اس کو a m سے بھی ظاہر کرتے ہیں یا سمپلی ہم اس کو a b لکھ لیتے ہیں a m b لکھ سکتے ہیں یہ اس طرح ہم اس کو ظاہر کر سکتے ہیں یا سمپلی اس کو a بھی لکھ سکتے ہیں تو ارثمیٹک مین جو ہے دو نمبروں کا a پلس b over 2 اس کا فارمولا ہے a ہمارے پاس یہ ہے اور b ہمارے پاس یہ ہے تو یہ آ جائے گا ہمارے پاس 2 x plus 6 over 2 اگر مزید اس کو solve کرنا ہے تو اس میں اس سے 2 کامل لے لیں گے x plus 3 over 2 2 سے 2 کٹ جائے گا ارثمیٹک مین اور 2 نمبروں کے درمیان جو ہے x plus 3 یہ ارثمیٹک مین ہمارے پاس آ گیا 2 نمبروں کا تو یہ 2 نمبر کے between جو ارثمیٹک مین ہم نے یہ فائنڈ کیا question number 1 کے part number 2 میں تو اسی طرح next بھی ہم part کر سکتے ہیں اس کا part number 4 چوز کرتا ہوں x square plus x plus 1 دوسری ٹرم ہے x square minus x plus 1 کس کو ہم لیٹ کر لیں گے a is equal to x square plus x plus 1 اور b is equal to x square minus x plus 1 یہاں لیٹ لکھا ہوگا اس کا مطلب ہے اگر فرض کیا یہ ارثمیٹک میڈیم کے بچے ہیں وہ لیٹ کی جگہ فرض کیا لکھیں گے اگر لیٹ بھی لکھ دیں تو کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے کسی قسم کا تو اس کو ہم نے a اور b suppose کیا فرض کیا لیٹ کیا ہم جانتے ہیں کہ ارثمیٹک مین between two number a plus b اور 2 ہے یہ کتنا ہے x square plus x plus 1 b کتنا ہے x square minus x plus 1 over 2 arithmetic mean 2 x square plus 2 over 2 2 into x square plus 1 over 2 2 سے 2 کٹ جائے گا اور x square plus 1 ہمارے پاس یہ arithmetic mean آجے گا دو نمبروں کے بٹو ویں تو سٹوڈنٹ یہ جو ہم نے question کیے ہیں یہ simple question important بھی ہے short question میں آ سکتے ہیں اور اس کو کرنے سے پہلے یہ formula جو آپ کے zim میں ہونا چاہیے arithmetic mean کو a b کہتے ہیں a m b لکھ سکتے ہیں سکتے ہیں اسی طرح اسی طرح question number one کا جو part number one ہے اور part number three جو ہے یہ آپ کا homework ہے یہ آپ کی practice کے لیے ہے یہ آپ نے خود کرنا ہے ہے اگر کوئی مسئلہ ہو پھر بھی آپ نے مجھے کمنٹ سے بتانا انشاءاللہ اس کو solve کر دیا جائے اگر a اور b کے درمیان three six دو جمعی وست ہوں تو a اور b کی قیمتیں معلوم کیجئے a اور b ہم نے معلوم کرنا ہے اور اس میں اگر اس نے کہا a اور b your six three three six کالنے اس کو زیادہ بیٹر رہے گا three six اور b یہ اس نے کہا دو نمبر ہمارے پاس ہے three اور six جو کہ a اور b کے درمیان میں ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ جمی ان کا جمی وست ہے جمی وست میں ہے اگر یہ جمی وست میں ہے ہے تو ہم کیا کریں کہ ان کے جو دیفرنسز ہیں وہ سیم رکھ لیں گے کومن ڈیفرنسز مشترکہ ٹرم جو ہیں وہ سیم رکھ لیں گے یہ جگہ three minus a برابر ہے six minus three برابر ہے b minus six اس میں سے اس کو منس کریں گے پھر اس میں سے اس کو منس کریں گے پھر اس میں سے اس کو منس کریں گے تینوں کو آپ اس میں برابر آکھلیں گے a اور b معلوم کرنے کے لئے یہ کیا ہمارے پاس آگیا a minus three minus a یہ آگیا three اور یہ آگیا b minus six اب دیکھیں student یہ b اس کے برابر ہے اور یہ بھی اس کے برابر ہے تو لگ لگ ہم اس کو تین کے برابر رکھ لیں گے تو b minus six برابر ہے three اور three minus three is equal to a a کی value کتنی ہمارے پاس آگئی zero آگئی اور اسی طرح یہ b is equal to three plus six اور b کتنا ہمارے پاس آگیا nine آگیا تو یہ ان کے common differences مشترق کا term مثلا ہم d کیسے معلوم کرتے اس میں سے minus کریں اس میں سے minus کریں اس میں سے minus کریں اس طرح ہم اس کا answer find out کر سکتے ہیں 7.3 question number two تھا ہم نے اس کو دیکھا اس ہم مزید question ہم check کرتے ہیں تو یہ answer بالکل exact ہے اس ی طرح nine nine بلکہ اس طرح question ہے پہلے ہم nine کو discuss کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے لئے آسانی ہو a b کی درمیان five nine اور thirteen تین جمع وست ہوں تو a اور b کی مد معلوم کریں بلکہ یہ میں آپ کو آپ کی practice کے لئے دے دیتا ہوں question number nine یہ آپ کا ہے same ہے same as question number two تو یہ آپ نے homework کے طور پر اس کو خود practice کرنی ہے بلکل اس طرح سے ایک sketch بنانا ہے اس میں a اور b ہم find کر سکتے ہیں تو next question جو ہے ہم دیکھتے ہیں question number three eleven اور nineteen کے درمیان تین جمی وست ملوم کیجئے eleven اور nineteen کے درمیان تین جمی وست کیونکہ جمی وست جو ہے اس کو a سے zار کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں تین جمی وست جو ہے وہ فرض کرنے پڑیں گے فرض کیا let a one a two a three are arithmetic mean a یہ کتنے number پہ a one a two a three a four a five so یہ آپ کے پاس nineteen آ گیا یہ سمال جو ہے terms کو شو کرتا ہے اور arithmetic means کو شو کرتا ہے جمی وست کو شو کرتا ہے جمی وست کو ظاہر کرتا ہے تو a five کا مطلب کیا ہے a one plus four d برابر nineteen a one کتنا ہے eleven ہے nineteen four d is equal to یہ جم گیارہ ہوتے جا کے منس ہو جائیں گے تو four d برابر ہے eight اور d برابر کتنا آگیا four multiply در آگے divide ہو جائے گا two d is equal to two یہ ہم نے a اور d find کیا اب ہم جب ہی وست نمبر ایک معلوم کریں a one کو ہم لکھتے ہیں a one plus d a two کو ہم لکھتے ہیں a one plus two d a three کو ہم لکھتے ہیں a three کو ہم لکھتے ہیں a one plus three d یعنی کہ d میں فرق پڑے گا اس طرح اگر چار معلوم کرنے ہو پانچ معلوم کرنے ہوں تو ان سب کے لئے ہم یہ طریقہ کار استعمال کریں گے تو اس طرح question اور بھی ہے اگر چار معلوم کرنا ہے تو یہ four آجائے گا اے five آجائے گا ایک سطح چلتا جائے گا تو اب ہم a one کیا ہمارے پاس گیارہ ہے اور d کتنا ہے two ہے تو یہ ہمارے پاس آگیا thirty پھر a one گیارہ ہے اور d کتنا ہے two ہے two کی ویلی ہم یہاں لگائیں گے دو دو بار چار تو یہ ہمارے پاس آگیا اسی طرح a one ہے گیارہ ہے اور یہ three آگیا d کتنا ہے two ہے گیارہ جمع چھے اور یہ ہمارے پاس آگیا seventy اب دیکھیں دو دو کا فرق آرہ ہے تو یہ ہمارے پاس ریکوائیڈ a one a two a three arithmetic means ہیں between two numbers eleven and ninety تو سٹونٹ ایسی طرح question number four question number five اور question number six جو ہے آپ نے یہ خود solve کرنا ہے اور بتانا ہے مجھے اگر کئی مسئلہ ہو تو کمنٹ میں ضرور آپ نے ڈسکس کرنا ہے تو next time question number seven کی طرف چلتے ہیں question number seven کیا ہے ہمارے پاس seven کو کرنے سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں اس کا طریقہ کار seven question میں یہ پوچھا ہے کہ اگر five اور b کے درمیان جمی وست ten ہو تو b کی قیمت ملوم کی جیے تو b کی قیمت ہم فائنڈ کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں اس میں کیا b کی value آتی ہے اور اسی طرح ہم question number next جو ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں question number seven five اور b کے درمیان جمی وست جا ten ہے ہمیں پتا ہے جمی وست کا ہرمول کیا ہے ایت ارثمیٹک مین جمی وست وہ کتنا ہے ten تو اس میں b کی قیمت ہم نے ملوم کرنی ہے ارثمیٹک مین کا فارمول کیا ہے ارثمیٹک مین برابر ہے a plus b over two a plus b over two ارثمیٹک مین کتنا ہے ten ہے a کی قیمت ہمیں دی ہوئی ہے a 5 ہے اور b کتنا ہے b ہی ہے اور two یہ divide در آکھ ملٹیپلائی ہو جائے گا 5 plus b 20 is equal to 5 plus b 20 minus 5 is equal to b تو یہ آگیا آپ کے پاس 15 is equal to b اس طرح ہم نے b کی قیمت ملوم کر لی اس طرح question number 8 ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہے a اور 10 کے درمیان جمعی ورس 40 ہے arithmetic mean جو ہے وہ ہمیں 40 دیا ہوا ہے اور ہم نے a کی قیمت معلوم کرنی یہاں پر تو b درج کریں گے ہم جانتے ہیں کہ arithmetic mean دو نبروں کے درمیان کیسا ہوتا ہے a plus b over 2 arithmetic mean کتنا ہے 40 ہے اور a کتنا ہے معلوم کرنا ہے اور b کتنا ہے b ہمیں دیا ہو ہے 10 بٹا دو یہ تقسیم اتر آگے ضرب ہو جائے گا 40 ضرب دو a جمع 10 یہ آپ کے is is equal 70 اس طرح ہی ہم نے 70 جو ہے وہ find کیا جو کہ a کی value ہے تو دونوں ایک جیسے question important بھی ہے short questions کے جو طرز پر بنے ہوئے ہیں تو short question میں ہی آئیں گے دو number کے اتنے بھی اس کے marks ہوں گے دو number رکھے ہوئے ہیں یا اس سے زیادہ جو بھی اس کی ترتیب ہوگی تو long میں آئے تو زیادہ ہوں گے short میں اس کے آنے کے chances زیادہ ہیں تو question number five six seven جو تھا میں four five six ایک جیسے question تھے three میں نے کر دیا تھا اور یہ تین میں آپ کی practice کے لئے دیئے تھے لیکن یہاں سے میں کوشش کرتا ہوں کہ اور question کر دوں تا کہ آپ کے لئے question آسان ہو جائے جیسا کہ question number five کو ہم مزید کر دیتا ہوں کہ five جو ہے وہ five اور eight کے between six arithmetic mean جمعی وست معلوم کرنے ہیں تو فرض کیا a one a two a three a four a five a six اس six ہم نے جمعی وست لے لی ہے our arithmetic means یہ سارے سارے arithmetic means ہیں جمعی وست ہیں دوسرے الفاظ میں لکھنا ہے a one a two a three a four a five a six تمام جمعی وست ہیں یہ کس کے between میں ہے کس کے درمیان میں ہیں یہ five اور eight کے درمیان میں تو اسی طرح اس کی series بنائیں گے جیسے ہم نے question number four میں بنائی تھی two میں بنائی تھی sorry four بھی ایسا ہی ہے five بھی ایسا ہی ہے six بھی ایسا ہی ہے تو یہ میں five کر ہے ای one ای two ای three ای four ای five ای six اور اگلا کونس آہ ہمارے پاس number eight five اور eight کے between ہے یہ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو ہمارے پاس a one کتنا ہے five ہے اور یہ eight کس number پر ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ تو a eight کتنا ہے eight ہم نے جو پچھلے question میں کیا تھا اس میں a اور d a one اور d ہم نے find کیا یہاں سے بھی اسی style سے d find یہ میں بزید کرنا چاہتا ہم تا کہ آپ ہر طرح سے clear ہو جائیں اور آپ کو مسئلہ پیش نہ آئے a one کا مطلب ہے a eight کا مطلب ہے a one plus seven d اس میں سے کام کر کے یہاں پہ لکھ دیتے ہیں n minus one جیسے ہمارے پاس formula ہے is equal to eight a one ہے five seven d eight five ادھر آگے minus ہو جائے گا eight minus five برابر ہے three اور seven multiply دھر آگے three اور seven یہ ہمارے پاس a اور d آگیا اب ہم نے six arithmetic means find کرنے ہیں جو کہ واؤ سے آپ نے دیکھنا ہے تاکہ یہ کیا ہوا کام آپ کے لیے فائدہ من ثابت ہو سکے اس میں پہلا arithmetic mean ہے ہمارے پاس ہمیں پتہ ہے a one plus d a one کتنا ہے five ہے a one ہمارے پاس five ہے five plus three over seven اس کا lc ہم لے لیں گے زوزاف اکل دیار جے گا یہ ہمارے پاس اٹھتی بڑھا سات یہ پہلا آگے arithmetic mean a a a a one plus two d a one کتنا ہمارے پاس five ہے five plus two d d کتنا ہے یہ ہمارے پاس three over seven five plus six over seven اس کا ہم calcium لے لیں گے سات 35 اور یہ six آجائے گا گئی forty one over seven forty one over seven آگے نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں a three a one plus three d a one کتنا ہے ہمارے پاس five ہے plus three d کی value یہ ہے three over seven five plus nine over seven اس میں nine یاد کر دیں گے تو یہ آجے گا forty four over seven یہ آگے three a four a one plus four d a one 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 کتنا ہے five plus four d d کتنا ہے three over seven five plus twelve over seven پندرہ بڑا ساتھ اس کا زافقل ہم لے لیں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا جناب یہ یہ فیفٹی آور سیون اے سکس اے سکس جو ہے لاسٹ ہمارے پاس اے ون پلاس سکس ڈی اور اے ون کتنا ہے فائی پلاس سکس انٹو تھری آور سیون یہ اے ٹین آور سیون اس کا ہم لے لیں گے تو یہ اے جگہ ففٹی تھری آور سیون اس طرح ہم نے یہ سکس ارثمیٹک مینز جو ہے وہ فائنڈ کیے دو نمبرز کے پٹوین وہ نمبر کون سے تھے ہمارے پاس فائیو اور ایڈ تھے تو سٹوڈنٹ یہ اکسس ہے جو تھی اس میں جمعی وست ہم نے معلوم کیا ارثمیٹک مینز ہم نے معلوم کیے اور یہ ڈیفرنٹ سٹائل سے ہم نے اس کو حل کرنے کی کوشش کی ڈیفرنٹ ٹائپ کے کوئیسٹن ہم نے سالو گئے تو کچھ کوئیسٹن میں نے چھوڑ دیئے آپ کی پریکٹس کے لیے امید ہے کہ آپ خود پریکٹس کریں گے تو سمجھا دے گی پھر بھی اگر مسئلہ ہو تو وہ کومنٹس میں آپ نے بتانا ہے تو آپ کی مسئلے کو سالو کیا جائے گا اور جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آسانی سے آپ تک پہنچ سکیں تو ملتے ہیں نئے لیکچر کے ساتھ اجازت دیجئے اسلام علیکم اللہ حافظ موسیقی